بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی صلیب ہمی ہے خیریت اور عقیت کے ساتھ ہوں گے سعید احمد Moore ایک سبق جو مجھے ارے دوستوں سے بچائے ہم نے اقتباس کیا تھا یعنی نسل پاروں کی تشریح ہوتی ہے لیکن یہ آج ہم نے انشاءاللہ اس سبق کا ایک اور اقتباس یعنی نسل پار ایک اور کی تشریح ہم نے کرنی ہے سبقہ نمبر 53 سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سبقہ 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 باتلی نخواستہ سے لئے کروں گے لکھ رہا تھا باتلی نخواستہ سے لئے کریں میں لکھ رہا تھا ٹھیک ہوگے میں لکھ رہا تھا یہ بہت پہلے راہ میں سطح نمبر 53 بھائیں اس کی پہلے میں ریڈنگ کرتا ہوں پھر اس کے ایک دباس کی لیکن نظر پائے گی ہم جب لوگ تشریف کرتے ہیں ریڈنگ ایک دباس سن لیں بادل نخواستہ میں اٹھاک اور نیچے گیا شاکر صاحب کی دوست راجت طالب علی صاحب تشریف دائے تھے ان سے میرا طالب کرائے تھے تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی میں نے یرسو ہو کا لکھا شروع کیا تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکایا دروازہ کھٹکایا معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی میرے مزمان کے کوئی اور دوست آئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا گوئے میں بھی مثل اس عربی گوڑے کے تھا جسے مزمان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو قصد بن سے مگا کر دکھایا جاتا تھا ان دوست سے نجات پا کر اور باگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا خیالات لائب ہو گئے فکرہ اثر نو پھر بنانا پڑا طبیعت اچاک ہو گئی بہہزار ٹکٹ پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آت گھٹا ملا ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں اب میرا کلب تیز سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا ٹھیک ہو گئی یہ ہو گئی ہمارا پیراگراف اس کو ہم نے ہل کیسے کرنا ہے ہم اچھے کی طرح جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہوتا ہے پیٹنگ کے اوڑنگ اس کو ہم نے لکھنا ہوتا ہے اور تشریف جو اس پیراگراف کی اس سے تین قرآن تب کے لگ بھگ آپ نے تشریف ہم گئی ہوتی ہے لکھنا کیسے اس پیراگراف کو ایڈنگ آپ کے سامنے ہو گئی ہے سب سے پہلے ہمیں لکھنا ہے حوالہ مطن حوالہ مطن سب سے پہلے سب کا عنوان ٹھیک ہے سب کا عنوان سب کا عنوان کیا ہے مجھے میرے دوستوں سے رجعہ ٹھیک ہے پہلے ہم نے کے لئے میں سب کا عنوان کیا ہم نے لکھنا ہے مصندف کا نام کیا ہے مصندف کا نام سجاد ایڈر یہ ایڈر پھر ہم نے لکھنے ہوتے ہیں خط کشیدہ الفاظ کے معنی الفاظ معنی نیچے سیاہ و سباق اور نیچے تشریف ٹھیک ہے سب سے پہلے حوالے مطن میں سب کا عنوان مصندف کا نام خط کشیدہ الفاظ کے معنی سیاہ و سباق ہم صرف پیٹرن میں لیکھ لیں نہیں اس کے صورت نہیں کیا اس کے لئے کامتہ نہیں لیکن ہر بار کتاب میں آپ کو بتاؤں رضا ہی کہتے ہیں اس کے لئے تاکہ آپ کے ایمے ہو اور پھر اگر میں نہیں تشریف خط کشیدہ الفاظ آپ کے ادھر میں ہے آپ کو بارہ بدائے جائے جائے خط کشیدہ الفاظ کے اس پیراگرام میں چار لفظ ہوتے جن میں جن کو پر لائن لگی ہوتی ہے اور ان کے سوال میں کچھ ہوتا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لگی تو اس میں چار لفظ ہیں ان کو ہائیلٹ کر لیں پہلے لفظ ہے بادری ناخواستہ جو پہلے لفظ ہے بادری ناخواستہ بادری ناخواستہ کہتے کس ہیں نہ چاہتے ہو رہے کس کام پہلے نفاظ دیکھ لگ دوسر لفظ لگ لگ سب آگے اس تبل اس از از اس تبل اور اس از از نو ٹھیکہے پہلے ٹھیکہے پہلے یہاں پہلے سیاپ و سباب کی اٹھیں دے رہے ہیں اب بادل نہ خواستہ کس کو کہتے ہیں بادل نہ خواستہ کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ٹھیک ہے فرصت کہتے ہیں کسی کام کے لئے فراوت محلت فراوت محلت دونوں لپس بن سکتے ہیں اسکرل کہتے ہیں وہ جانے جاناں بڑے باندھنے کی جگہ اور اسکرلوں کے لئے نائے سیرے سے ٹھیک ہے بادل نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے فرصت فراوت محلت اسکرل گوڑے باندھنے کی جگہ اور اسکرلوں نائے سیرے سے ٹھیک ہوگے اب نیچے آخر سے آپ اس بات میں لگنا ہے کہ یہ سبب یہ پیراگراف سبب مجھے میرے دوستوں سے بچھاؤ کہ تقریباً آخر سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے آخری ایسے سے لیا گیا ہے پھر ہم نے تشریف کرنی ہے اب ہم نے پیراگراف پڑھ لیے اب ہم نے تشریف کیسے کرنی ہے کہ اس پہلا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ زہر تشریف اثر پارے میں مصنف اپنے اپنے رئیس دوست شاکر خان کے گھر پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرتے رہے گئے کہ میں اپنے دوست کی گھر گیا اور میں جا کر چونکہ مصنف کو زیادہ ٹائم چاہیے پڑھنے لکھنے کے لیے تو وہاں پر مصنف اپنے دوست کے گھر گئے تھے تو مصنف کا ہر چھوڑے دور پر کوئی بندہ آتا یعنی ان کے مصنف کو کوئی دوست آتا اور ان کو مصنف کو دکھایا جاتا تو یعنی ایک سے مل جاتی آئی ہے کہ دوبارہ پھر دروازہ کٹھایا مصنف کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھنے پر بتایا کہ وہ بندہ جس نے کٹھایا تھا وہ شبن یعنی نوکر تھا اور اور اس نے کہا ہے کہ آپ کو ملنے کے لیے پھر کوئی اور بندہ آیا تو مصنف کہنے کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میں اس گھڑے کی طرح ہوں جس کو کوئی بندہ خریدتا ہے اور ہر تھوڑی دیر بعد اس کو اس جگہ سے پتلایا جاتا ہے جہاں گھڑوں کو بندہ جاتا ہے یعنی اسکبل سے اور اس کو لاکر ان کے دوستوں کو دکھایا جاتا ہے یعنی مصنف کہیں کہ مجھے ایسا گمان ہوا اور اس کے بعد یعنی مصنف کہیں کہ مجھے فرصت نہیں ملتے جب مصنف کہیں کہ مجھے ٹائم چاہیے تھا جس طرح میں بیٹھے کچھ پڑھوں کچھ اپنا میں لکھنے کے لیے جو ٹائم ہوتا تھا لیکن ان کے دوست کے کہنے پر مصنف اتر چلے گئے جبکہ ان کو کچھ ٹائم دینا تھا کہ جس پر ہوا اپنی فرصت کے وقت جو اپنا لکھنے پڑھنے کے کام کریں لیکن مصنف کہیں کہ وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ کیا ہوا کہ میں لکھنے پڑھنے لگتا تھوڑی تیرے بعد کوئی اور بندہ آتا اور پھر اس سے مجھے ملائے جاتا تو اپنی آپ کا تشویل ہی اس میں مصنف نے ایک گوڑے بندہ جب گوڑا خرکتے تو اسے کیسے دکھائی جاتا ہے تو مصنف کہیں کہ ایسے ہی یعنی اپنے جو سفر کا ٹائٹنی نائم مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ تو مصنف کہیں کہ یہ میرے دوست اگر نہ ہی ہوتے تو ہی اچھا تھا کہ اگر یہ ہیں تو ان کے ویسے مجھے ٹائم نہیں بلکہ مجھے ٹائم کا سیاہ ہو رہا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو میں فرسوس ریپیٹ کے لکھتا پڑتا اپنے حساب سے اپنے زندگی گزارتا لیکن مصنف کہ رہے کہ میں دوستوں کو منع بھی نہیں کر پاتا اور میرے دوست ہیں بھی ایسے کسی نے کسی پانے سے آگ گئے کہ مجھے تن کرتے کچھ ایسی سنتیں پیش رہی ہیں کہ منع بھی نہیں کر پاتا اور ان کی صاحب گل مل بھی نہیں سکتا وجہ یہ ہے ہر دوست نے الگ سے ذکر کیا اور اس طرح جس دوست کا ذکر کیا وہ اپنی طرف لے کمیٹمنٹ جو ہی کچھ ٹائم چاہیے ہوگا جسے وہ بیٹھ کے لکھیں گے لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوا تھوڑی دیر جب ملی کہ پھر ملی گے چلیں گے میں جلدی میں بیٹھ گے اور پھر میں اپنا کل دیش چلانا لکھنے شروع کیونکہ ایسا نہ پھر کوئی اور آج میں جس چلیں اس لئے جتنا دائم میرے سیف اور سکھ اس پیپر میں کچھ نہ کچھ لکھ پھوں ایسے ہی الفاظ امنے سے استعمال کر اس اقتباس کو حل کر کر نا ہوتا ہے ٹھیک ہوگی تو یہ صدق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس کے ہم نے دور اقتباس کر لی ہیں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے مختصر میام پر کیا تشریح آپ کلاس میں بتائے تھا تشریح اپنے کیسے کرنی ہے کم از کم اس کے تین گنا تک آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہو اس پیرا گراف کے اچھا اللہ اگلے لیکچر پر ملاقات ہوتی آپ سے اپنا خیال رکھئے اللہ پیس